بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خاریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں آپ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں آج ہم بنا رہے ہیں بہتی زبدس اور بہتی سیمپل سی پیسٹری گائز یہ بہتی آسان ہے تو چلیے گائز اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے جو ہے ایک کپ کریم لی ہے اور یہ جو ہے کھنڈی کریم ہے اب ہم اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے گائز تقریباً 3 منٹ لگیں گے جو ہے کریم کو بیٹ ہونے میں یہ دیکھیں گائز ہماری کریم جو ہے کتنی زبدس بیٹ ہو چکی ہے اور اب میں اس میں سے تھوڑی سی کریم جو ہے الگ کر لوں گی اور وہ جو ہے میں نے پائپنگ بینگ میں جو ہے بڑھ لی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کریم ہماری بہت اچھی بیٹ ہو چکی ہے تو اب میں اس میں جو ہے فوٹ کلر ایٹ کر رہی ہوں آپ لوگ کوئی بھی کلر ایٹ کر سکتے ہیں میں نے جو ہے اس میں یلو کلر ایٹ کیا ہے تو یہ دیکھیں گائز میں نے اس میں کلر ایٹ کر دیا اب ہم اس کو بھی اچھے سے بیٹ کر لیں گے کلر تاکہ اچھے سے مل جائے ساری کریم میں یہ دیکھیں گائز کلر جو ہے بہت اچھے سے مکس ہو گیا ہے اور ہماری کریم بھی بیٹ ہو چکی ہے تو چلیے گائز دوسرے کام کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں گائز یہ میں نے دو کیک لیے ہیں اور یہ سو روپے کا کیک ملتے ہیں ہماری طرف 50 روائے کا ایک ملتا ہے اس کو میں نے بیچ میں سے کٹ کر لیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور اب میں نے وارٹر بنایا ہے شگر کا اس میں تھوڑا سا کلر ڈال دیا تھا یلو کلر میں نے آدھا کپ پانی میں جو ہے 2 ٹی سپون چینی لی ہے اس کو میں نے بلکل ڈیزولف کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا سا ان کےکوں پر ایٹ کریں گے تاکہ کیک جو ہے نرم ہو جائے آپ کو پتہ ہے جو پیسٹری بغیرہ ہوتی ہیں وہ کافی نرم ہوتی ہیں اور یہ جو کیک ہوتے ہیں یہ تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں سکت ہوتے ہیں تو ان پر یہ شگر وارٹر ڈالنا ضروری ہے یہ دیکھیں گائز میں کس طرح سے چاروں طرف اس کے ڈال لہی ہوں وارٹر کو اور اگر آپ لوگ بھی اس کو بنائیں گے تو گائز بہت ہی کم بجٹ میں اور بہت ہی زبردست اور اتنی اچھی اور بڑی سائز کی پیسٹری ہمانی تھی کہ یہ دیوڑے سو روپے کی ایک پیسٹری ملتی ہے بازار میں یہ دیکھیں ہمیں تھوڑی سی کریم جہے اس میں لگا رہی ہوں بیٹی نے جہے یلو کلر کا کوئی کیک دیکھ لیا تھا کارٹون وغیرہ میں تو اس کو یلو کلر کا ہی چاہیے تھا میں نے بھی یلو کلر کی ہی بنائی ہے اگر آپ لوگ چاہے تو کوئی اور کلر بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں گائز میں نے جہے اس پہ اچھے سی کریم لگا رہی ہوں تو گائز اب تک ہم اس پہ کریم لگا رہے ہیں آپ لوگ میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو بروقت دیکھنے کو ملو اور گائز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کامنٹس میں مجھے ضرور بتائے کریں کہ آپ کو میری ویڈیو میری ریسپی کیسی لگتی ہے تاکہ میری بھی حسنہ آفزائی ہو اور میں آپ کے لئے اچھی سے اچھی ریسپی لے کے آ سکوں یہ دیکھیں میری کریم جو ہے اچھے سے لگا دی ہے اب میں دوسرا پیس کیک کا اس کے اوپر رکھ رہی ہوں اور اس کے اوپر بھی ہم جو شگر وارٹر ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے وہ ہم ان پیسوں پہ بھی ایڈ کریں گے تاکہ یہ پیس بھی جو ہے نرم ہو جائے یہ دیکھیں گائز میں ان پہ بھی جو ہے چاروں طرف اسی طرح چمچے سے جو ہے شگر وارٹر ایڈ کر رہی ہوں یہ پیسٹری بہت ہی اچھی بنی تھی اور اتنی کم بجٹ میں آپ کو یقین نہیں آئے گا اتنی بڑی اور اتنی زبدست پیسٹریہں بنی تھی بچے جو ہے بہت خوش ہو گئے تھے تو آپ لوگ بھی اگر آپ کے کوئی مہمان آ جائے چانک سے یا اگر آپ لوگ کوئی بڑے وغیرہ کا کیک چھوٹا سا بنانا چاہیں تو آپ اس طرح سے کیک لے کر اور اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے حساب سے یہ دیکھیں گائز میں نے اس پہ شگر وارٹر ایڈ کر دیا ہے اب میں اس پہ جو ہے پورے پہ اچھے سے جو ہے کریم لگا دوں گی تو گائز اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو بارواق دیکھنے کو ملے اور گائز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگتی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائے کریں کہ آپ کو میری ویڈیو میری ریسپی کیسی لگتی ہے یہ دیکھیں گائز میں نے کریم کو اچھے سے لگا دیا ہے اور یہ میں نے پائپنگ بینگ میں وائٹ رنگ کی جو کریم رکھی تھی اب اس سے ہم تھوڑی سی ڈیکوریشن کریں گے اس کے اوپر اور اس کے بعد جہے میں نے یہ ویفر کے جو بسکٹ ہوتے ہیں یہ میں اس پہ ایڈ کر دوں گی آپ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں سپرنکل وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں گائز میں چھوٹے چھوٹے سے پھول اس طرح بنا رہی ہوں تو آپ لوگ کوئی بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں اپنے مرضی کے حساب سے یہ دیکھیں اور اتنے کم بجٹ میں کتنا زبردست اور کتنا بڑا کیک جو ہے ہم نے گھر میں تیار کر لیا ہے آپ لوگ بھی اگر چاہیں تو کسی کی بڑے پر اس کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں گائز میں نے جو ہے کس طرح سے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے اور اب میں اس میں بیچ میں چھوٹے چھوٹے سے پھول بنا دوں گی کیونکہ میں جو ہے پیسٹری بنا رہی ہوں تو پیسٹری پر اسی طرح سے الگ الگ پھول بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ دیکھیں گائز میں نے جو ہے چھے پیسٹریہ بنای تھی تو میں نے چھے عدد اس طرح سے پھول بنا دیا ہیں اب میں اس کے اوپر بسکٹ رکھ دوں گی اور آپ لوگ کچھ بھی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں کوئی فروٹ بھی لگا سکتے ہیں سپرنکل بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو آپ لوگ اس طرح بھی اس کو کھا سکتے ہیں اس کے فلیور میں کوئی پرک نہیں آئے گا یہ دیکھیں گائز ہمارا جہے کیک بلکل تیار ہو چکا ہے میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں اس کا لک یہ دیکھیں گائز ماشاللہ سے ہماری پیسٹری کا فائنل لک کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ دیکھنے میں جتنی اچھی لگ رہی ہے کھانے میں یہ اس سے بھی زیادہ اچھی تھی اور جیپ پہ بھی بہت ہی ہلکی تھی تو میں آپ کو کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی نرب اور کتنی زبردست بنی ہے یہ دیکھیں گائز میں نے جہے بیچ میں پہلے ہی اس کے نشان لگا لیا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہم نے دو کیک سے بنائی تھی یہ دیکھیں گائز میں نے جہے اس کو پیسٹری کے حساب سے کٹ کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کتنی بڑی سی سائز کی پیسٹری تیار کری ہے اور بیکری وغیرہ پہ یہ پیسٹری اس سائز کی تقریباً دیڑھ سو روپے کی ایک ملتی ہے اور ہم نے سو روپے کے کیک سے یہ چھے پیسٹرییاں تیار کی ہیں یہ دیکھیں کتنی زبردست لگ رہی ہے یہ اور وہ آپ کو بتا نہیں سکتی اس کا فلیور بھی بہت ہی زبردست تھا تو میں جہے آپ کو اس کو کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی زبردست بنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اندر سے بھی کتنی زبردست لگ رہی ہے یہ دیکھیں گائز ماشاءاللہ سے کتنی زبردست بنی ہے یہ آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی تو گائز چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ایک زبردست سی ریسپی نے لے کے آؤں گی آپ کے لئے اللہ حافظ